اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہیں امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے شریر کوٹ فارم کی طرف سے آج اس ٹاپک کو لے کے میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ٹاپک ہے ڈی ورمنگ ڈی ورمنگ کیا ہے ڈی ورمنگ کیسے کی جاتی ہے ڈی ورمنگ کا پروسس کیا ہے ڈی ورمنگ کا طریقہ کیا ہے ڈی ورمنگ کے فائدے کیا ہیں اور ڈی ورمنگ کب کرنے چاہیے تو آج یہ میں ساری باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے کومنٹس کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ آپ کے جو دو صدرات گوٹ فارمینگ کے شکین ہیں وہ بھی اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرسکے اور اس کے علاوہ اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہوئے تو جلدی سے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پہ لائکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور اس کے علاوہ شردیڈ گوٹ فارم کی طرف سے پورے پاکستان کے اندر آن لائن پرچیزنگ آویلیبل ہے آن لائن سرویس ہم پروائیڈ کر رہے ہیں آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے ہم ابکرے جو ہرید سکتے ہیں ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 03034779594 اس کے علاوہ آپ ہم سے انسٹا پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری انسٹا آئیڈی ہے شردیڈ گوٹ فارم وزیر آباد کے نام سے اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پہ پیج بھی ہے شردیڈ گوٹ فارم وزیر آباد کے نام سے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے آن لائن پرچیز بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا گوٹ فارم وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا گوڑ فارم وزیر آباد کی اندر ہے vozیر Abad پاکستان پنجاب جو پنجاب کا ایک شہر ہے وزیر آباد تو وہاں پہ ہمارا یہ گوڑ فارم ہے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وزیر آباد آ کے لائیو ہمارا گوڑ فارم بھی وزیر کر سکتے ہیں اور جانور جو ہے ان کی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی گوڑ فارمارنگ میں کوئی پرابلم ہے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ پوری گائیڈ لائن پروائیڈ کریں گے اور اس کلاب ہم سے کومنٹس میں بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور ریپلائی کریں گے تو آج کی یہ ویڈیو کا بیسیکل یہ ایجنڈا ہے ڈیورمینگ ڈیورمینگ کیا چیز ہے ڈیورمینگ کیوں کرنی چاہیے میں انشاءاللہ آج آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو ڈیورمینگ ایک ایسا پروسس ہے جس پروسس جس کو کرنے سے ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کو کرنے سے جانوروں کے پیٹ کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں ڈیورمینگ کرنی وہ بہت ہی ضروری ہے جانوروں کے اندر جو جتنے بھی فضول قسم کے جو ان کے اندر حلیات اور مادے بغیرہ پائے جاتے ہیں جن میں یہ ٹیپ وامز آ جاتے ہیں کیڑے آ جاتے ہیں اور جس کے علاوہ اور مختلف قسم کے جنے کو ہم ملا اور سوڈھی کا اگر ہم پنجابی میں کہہ سکتے ہیں عردو میں کہتے ہیں یہ والی چیزیں جو ہوتی ہے یہ جانوروں کی گروتھ کو افیج کرتی ہیں جانوروں کی گروتھ کو کم کر دیتی ہے جانوروں کے جو ہے ہازمہ ہے اس کو کم کر دیتی ہے جانور کو بھوک نہیں لگتی اگر وہ کھاتا ہے اس کو اتنی انرجی نہیں ملتی جتنا وہ کھا لیتا ہے کیونکہ وہ جتنے بھی اندر کیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساری کہ کرتے ہیں انرجی اپنے اندر ضبزوب کر لیتے ہیں اور جانور کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ جانور جو ہے وہ دن با دن کمزور ہوتا جاتا ہے تو ڈیورمینگ ایک ایسا پروسس ہے جس کو کرنے سے جانور جو ہے وہ صحت ماند ہو جاتا ہے اور ڈیورمینگ اس کا طریقہ کا کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاؤں گا اور اس کے انشاءاللہ میں فائدے بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے میں فائدے بتاتا ہوں پھر اس کا طریقہ کہار بتاتا ہوں تو ڈیورمینگ کرنے سے جانور کے اندر سب سے پہلے تو ان کے جگر کے اندر ان کے میدے کے اندر ان کے پیٹ کے اندر ان کی آنتوں کے اندر انٹسٹائنٹس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں وامز پڑ جاتے ہیں ملاپ پڑ جاتے ہیں جس کو ہم مردو میں پنجابی میں ملاپ بھی کہتے ہیں وہ چیزیں ان کے پیٹ میں جب آ جاتی ہیں ان کے جگر میں آ جاتی ہیں ان کے میدے میں آ جاتی ہیں تو ان کا میدہ جو ہے وہ کام پروپر طریقے سے نہیں کرتا جگر ان کا کام پروپر طریقے سے نہیں کرت ہے انکا کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنا بھی وہ کھاتے ہیں وہ ان کو اتنی انرجی نہیں ملتی جن کی جتنے کے ان کو ملنے شاہیے ہے وجہ کیا ہوتی یہ کہ وہ ٹیپ پھوپ جتنے بھی اندر محلو وہ دوسرے ہوتی ہیں وہ یہ کیڑے مکودے بغیرہ وہ ان سے انرجی لے لیتی ہے اور انکو اتنی انرجی نہیں ملتی جتنی کی ان کو ریکوائر ہوتی ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے ان کو مارنے کا طریقہ کہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیورمینگ کر دینی ہے اور ڈیورمینگ ہوتی کیا ہے ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ان کو پلانا ہوتا ہے اب وہ لیکوڈ کون سا ہے وہ لیکوڈ ہے یہ نلزان پلس آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے یہ دوائی پڑی ہوئی ہے نلزان پلس یہ اس کا آپ کو سارا نظر آرہا ہے اس کا یہ کور بھی آپ کو سامنے ہے آوٹر کور ہے آپ اس طرح کی جائیں میڈیکا سٹور پہ آپ کو انشاءاللہ آویلیبل ہے وہاں پہ آپ کو تقریباً تین سو ساٹھ یا تین سو پچاس روپے کا یہ جو ہے نا ایک ڈیبی مل جائے گی جس سے یہ ہے کہ آپ کے اگر بکرے چھوٹے ہیں اور ان کو اور یہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کتنی کوانٹی میں دینی ہے یہ ڈیورمینگ انشاءاللہ آپ کو میں اینڈ پہ بتاتا ہوں آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تو آپ وہاں آپ پہ جائیں میڈیکا سٹورپن کو بولیں زان پلا سمجھ دے دیں اور اس کے ساتھ آپ نے ساتھ میں یہ لے رہنا ہے سرینج اسے ہم ٹھیکہ کہتے ہیں یہ جو ہے آپ کو مل جائے گا چالیس سے پچاس روپے کا یہ ذرا ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا اور اس کے اوپر موں کے اوپر یہ تھوڑی سی آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹپ ٹائپ ہوتی ہے جو کہ یہ جانوروں کے موں کے اندر ایزیلی چلی جاتی اور جانوروں کے موں کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے آپ ایزیلی اس کو تھوڑا سا بھی ادھر ان کے موں کے اندر اینٹر کر کے نہ تھوڑا سا بھی تو اس کو پیچھے سے دبائیں گے تو یہ جو سارا جتنا بھی محلول ہے وہ ان کے اندر چلا جائے گا اب ڈیورمیں جو ہے وہ آپ کو فائدے کیا دیتی ہے وہ میں بتا رہا تھا کہ ان کے جتنے بھی پیٹ کے اندر ان کے کیڑے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پکرے جو یہ ویسٹ ان کی ہوتی ہے جن کو ہم آہ سادہ الفاظ میں مہنگنے کہتے ہیں ان کے اوپر جو ہوتا ہے کیڑے آ جائے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر کیڑے آ رہے ہوتے ہیں ہم وائٹ کلر کے کیڑے آپ کو نظر آتے ہیں اکثر دیکھنے میں وائٹ کلر کے مامز ہوتے ہیں انگلش میں ہم انہیں مامز کہتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ کیڑے ہوتے ہیں جو ان کے پیٹ کے اندر سے نکلتے ہیں ان کی اتنی زیادہ گروہت ہوگی ہوتی ہے کہ وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں انٹرسٹائنز کے تھوڑھ وہ باہر نکلنے کے ویسٹ کے تھوڑھ باہر نکلنا شروع جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جانور جو ہے وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر کیڑیوں کی تعداد جو تھا وہ دن بلن اضافہ ہوتا جاتا ہے اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا بکروں کی ڈیورمین کر دنی ہے اور بکروں کی ڈیورمین کب کرنی ہے تقریباً آپ نے کرنی ہے دو مہینے کے بعد آپ نے ڈیورمین جو ہے بکروں کی کر دنی ہوتی ہے تقریباً ساٹھ دن کے بھی پچاس سے ساٹھ دن کے اندر آپ نے ایک بار ڈیورمین ان کی ضرور کرنی ہے کیوں کیوں کہ ان دوران میں ان کے اندر یہ جو جتنی بھی چیزیں کھاتے ہیں باہر سے کھاتے ہیں گھر میں کھاتے ہیں ان کے پیٹ کے اندر آسطہ اس طرح دوبارہ سیکیڑا بننے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا دو مہینے تک اس کا اثر رہتا ہے ڈیورمین کا اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو ضرورت ہوتی ہے ڈیورمین کی اب یہ لیکوڈ ہے لیکوڈ میں اچھا ل آپ کو اینٹ پر بتاؤں گا یہ لیکوڈ کس طرح کا ہوتا ہے اس کو کیسے پیلانا ہے کتنی کونٹیٹی میں پھلانا ہے اس کا قدر کیا ہے اس کو آپ نے کس طرح طریقے سے ان کو جانروں کو پھلانا ہو سارا ہم آپ کو بتاتا ہوں ون بائی ون تو آپ نے یہ چیز جو آپ پھلا لے نہیں ہے جو جانروں کے لیے کہ آپ نے ڈیورمین جو ان کی وہ لازمی اپنے گھر میں رکھ لے نہیں ہے تاکہ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے آپ ان کی ڈیورمین کر دیں اب بڑے جانروں کے لیے بھی اور چھوٹے جانروں کے لیے بھی ڈیورمین جو وہ لازمی ہے چھوٹا بے شک بچہ ہے اس کے لئے بھی لازمی ہے اور بڑے کے لیے بھی لازمی کیونکہ ان کے پیٹک اندر جو کیڑے پڑ جاتے ہیں چھوٹوں کے اندر بھی اور بڑوں کے اندر بھی ان دونوں کے لئے رونمی جو وہ لازمی ہیں اکثر بکرے جو ہوتے ہیں ان کو بوک نہیں لگتی ہے وہ بوک نہیں لگتی ہے اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے لاغر ہو جاتے ہیں ہڑیگر نظر آرہے ہو تھے ہم کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں اس کا بھی مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو اندر سے ان کا مدہ جگر کام ہی نہیں کر رہا ہوتا ان کو بوک ہی نہیں لگواتا ان کو وہ اتنی شدت والی جو ایک ہوتا ہے نا اندر بوک لگے وہ ہوتا ہی نہیں اس کے اندر جانور کے اندر وہ بڑا جو ہوتا ہے وہ کام ہی ہتم ہوئی تھا کیوں کیونکہ وہ کیڑے جو ہوتا ہیں وہ اپنی گروت ہی اتنی ان کی ہوگی ہوتی ہے کہ ہر جگہ آپ اپنے گراؤں کر لیا ہوتا ہے جانور کی جو انظامی نحضام ہے اس کو درہم برہم کر دیتے ہیں ان کو بلکل ڈسٹروائی کر دیتے ہیں اس کو کا جو صحیح طریقہ سے کام نہیں کرنے دیتے تو جانور جو آپ اس کو نہ تو بوک لگتی ہے اور نہ پیاس لگتی ہے ابھی دیکھیں میں نے اسی ہے جو سامنے آپ کو جانور نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ پیو راجنپوری میرا بکرہ اس کے منہ ریورمی کی ہے اس کو پیچھے دیکھیں آپ نے اسے ابھی مینگنے کی ہیں اس کی لٹک رہی ہیں وہ آپ دیکھ رہی ہوں گے یہ دیکھیں جانور کے پیچھے آپ کو مینگنے نظر آ رہے ہیں یہ جو لٹکی ہوئی ہیں یہ کیا ہوا ہے یہ بھی سامنے آپ کے آگئے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہوں وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی میں نے کل ڈیورمی کی ہے اب ڈیورمی ہوئی ہے تو ان کی اندر سے کیلے نکر رہی ہیں مر کے اب یہ مڑے ہوئے کیلے جو ہیں وہ لٹک رہے ہیں آپس میں ساز میں ان کی مینگنے جو ہم آپس میں جڑی ہوئی ہیں وہ دیکھیں ابھی بیٹھ گئے اس میں میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اچھالی انٹ تھا کہ یہ کیسے ان کیڑے باہر آتے ہیں اور کس طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیڑے مر گئے ہیں ان کی اندر ہوں یا نہیں مڑے ہیں اور اچھالی میں آپ کو علامات بتاؤں گا کہ جانور کیسے تندرس آپ کو پتا چلے گا تندرس ہو گیا کیسے کیڑے مر گئے ہوں میں انشاءاللہ آپ کو بان بان بتاؤں گا آپ ہماری بیڈیو کو انٹ تک دیکھتے رہیے گا تو میں بتا رہا تھا کہ جو جانور ہیں وہ چھوٹا یا بڑا اس کے لئے دورمنگ جو وہ بہت ضروری ہے دورمنگ ایک ایسا جو طریقہ یہ پروسس ہے جس کے ذریعے ان کے اندر آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا زہر ہے جو کہ بیماریوں کو ہتم کرتا ہے ان کے اندر سے اس کے علاوہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ جتنے بھی کیڑے وغیرہ یہ اندر رہتے ہیں یہ بیماریاں پھیلاتے ہیں بیماریوں سے بھی یہ بچاتی ہے اور کیڑے مکوروں کو بھی مارتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کوبالٹ سلفیٹ ہوتا ہے کوبالٹ سلفیٹ اگر آپ کو پتہ ہوگا تو یہ کیمیکل ہے یہ جو وہ ہوتی ہیں گبن بکریاں اور اس کے علاوہ بینسیں ان کے لئے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو یہ اس میں یہ والی چیز اس میں بھی پائے جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ بینیفیچل ہے ان جانوروں کے لئے بھی تو آپ نے کیا کرنا جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے بکروں کے اندر یہ کیڑے وغیرہ کا کام جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تو آپ نے ڈیورمنگ بزار سے حریر لینی ہے یہ سرینج لے لینی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے جی ان کی ڈیورمنگ کر دینی ہے ان کے موں کے اندر یہ جو سرینج ہے اس کے ثرو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو یہ پلا دینا ہے ڈیورمنگ اب ان کا جو علامات آپ کو میں نے بتا دی ہیں ان کی مینگنو کے ثرو باہر جو ہے وہ ان کی ویسٹ جتنی بھی ہوتی ہے اس کے طرح باہر کیڑے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتے ہیں ان کی ڈورمینگ ہونے والی ہے یا ان کو بو کم لگ رہی ہوتی ہے تو ان کی ڈورمینگ ہونے والی ہوتی ہے اور ہاں جب آپ نے ڈورمینگ کرتے نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کا جانور دو سے تین دن کے لیے سلو ہو جائے گا آپ نے یہ نہیں سمجھنا کر وہ بمار ہو گیا یا اس کو کچھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ڈورمینگ کرنے سے نہیں آپ نے بلکل بھی نہیں گبرانا آپ کا جانور سلو ہو جائے گا دو سے تین دن کے لیے مگر انشاءاللہ وہ دو سے تین دن بعد بلکل ایکٹیو ہو جائے گا فریش ہو جائے گا آپ دیکھیں گے کہ وہ بلکل کھانے پینے میں بہت بہت آگے جائے گا اور اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے اندر جتنی بھی یہ جو جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ابھی جو ہے سرینج جو ہے 20 سی سی جو ہے وہ میں نے بڑھ دی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کتنی کونٹی میں کتنی کتنی کر کے ان سب کو پلانی ہے تو اب یہ جو 20 سی سی ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا بکرے کا ویٹ ہے 45 سے 50 کیلو کے درمیان آپ کے بکرے کا ویٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ 20 سی سی والی جو سرینج آئیے 20 سی سی تک آپ نے کا کرنا ہے ان کی دورمنگ کر دی نہیں ان کو پلا دینا ہے اگر آپ کے جو بکرے کا ویٹ ہے تقریباً لگا لیں بیس سے پچیس کے درمیان تو آپ نے کہا کرنا ہے دس سی سی اس کو پلانی ہے اور اگر وہ بلکل چھوٹا بچہ ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے اس کو پانچ سی سی پلا دینی ہے یہ ڈیورمنگ تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیورمنگ پلانے سے اگلے دن جو ہے ان کی ویسٹ کے طروب باہر جو ہے وہ مینگنوں کے طروب باہر جو ہے وہ کیڑے مرے ہوئے باہر نکلیں گے وامز ایسے لٹک رہے ہوں گے ان کی مینگنیں جوڑے ہی ہوں گی بکرا آپ کا سلو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں بتا رہا تھا بکرا سلو ہونے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کسی طریقے سے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بکرا بلکل ایکٹیف ہو جائے گا دو سے تین دن کے اندر اندر وہ بلکل واپس اپنے روٹین پر آجے گا کھانا پینا شروع کر دے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ایکٹیویٹس کی ساری بیسی کی بیسی ہو جائیں گے مگر یہ ڈیورمنگ کے دوران یہ ایک دو دن میں ہو کیا ہوگا تھوڑا سا سلو ہو جائے گا ابھی میں اپنے جانور آپ میرا دیکھ رہے ہیں سامنے ماشاءاللہ پیور بریڈر بائٹ کلر کا پیور راجن پوری یہ دیکھیں اس کے میں نے ڈیورمنگ کیا ہے دیکھیں وہ تھوڑا سا سلو ہو گیا ہوئے کال اس کی میں نے ڈیورمنگ کیا اور یہ سلو ہو گیا ہے اور ابھی دیکھیں اس کی وہ اپس میں جوڑی ہوئے ہیں تو آپس میں جو جوڑنے کے محنے آپس میں جوڑ جاتی ہیں تو یہ ہے کہ ان کے اندر جو قیوڑے ہوتے ہیں وہ تقریباً مر جاتے ہیں سارے کے سارے اب ان کیڑوں کو ایک دم مارنا ہوتا ہے یا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک دم قی surrendered کو مارنا اور ایک طریقہ ہوتا ہے تھوڑے ٹائم کی اندر مارنا تھوڑے ٹائم کے اندر یہ ہے کب جس طرح میں نے ان کی ڈورمنگ یہ سامنے رکھی ہویا آپ کے سامنے انجیکشن کے اندر تو میں ان کو پلاہ دوں وہ آج ساستہ مار جائیں گے ایک دن لگے گا تقریباً اندر اندر تقریباً چوبیس گھنٹوں کے اندر مار جائیں گے مگر اگر میں ان کو گوڑ دیتا ہوں گوڑ میٹھا شکر وہ میں دوں گا نا ان کو ایک گھنٹے اندر اندر کیا ہوگا ان کے اندر جتنے بھی کیڑے ہیں وہ سارے ایک جگہ پہ کٹھے ہو جائیں گے وہ کٹھے جہاں پہ ہوں گے میں اوپر سے ان کی ڈورمنگ کر دوں گا جب ان کو میں ڈورمنگ پلاہ دوں گا وہ چانک سے سارے کیڑے ہوں گے اکٹھے مار جائیں گے تو وہ زیادہ بینیفیشل ہے وہ بکروں کے لیے زیادہ وہ اچھا ہے کیونکہ ان کے کیڑے ایک ہی دن مر جائیں گے وہ باہر نکلیں گے جلدی سے تو جتنے جلدی وہ باہر نکلیں گے اتنی جلدی آپ کا جانور جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا تو یہ بہت اچھی ایک ٹرپ ہے کہ آپ نے جب بھی ڈورمنگ کرنی ہے اپنے بکروں کو شکر کھلا دینی ہے ایک گھنٹہ کے بعد تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد آپ نے کا کرنی ہے ڈورمنگ پلاہ دینی ہے ان کو ڈورمنگ پلانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو کٹھے کیڑے ہیں ان کے وہ مرز ہیں گے اور وہ جو آپ مینوں کے درو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے جتنے بھی کیوڑیاں وہ پاہتے آ رہے ہوں گے بہت تیزی کے ساتھ اور جانور آپ کا جو وہ فیر ایکٹیو ایک دین کے بعد ہو جائے گا تو آپ نے بالکل بھی نہیں گھنٹہ کہ جانور اگر سلو ہو گیا تو آپ نے ان بالکل بھی نہیں گھنٹہ تو یہ ڈورمنگ کا پروسس تھا کہ آپ نے جانوروں کو ڈورمنگ جو ہے وہ کتنی کرنی ہے میں آپ کو مقدار بتا دیا اس کے لئے آپ ان کو بکریوں اور بینسو کے لئے بھی گھر سکتے ہیں بینسو کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کتنی کونٹی میں وہ جو ہے ڈورمنگ کرنی ہے ان کی تو اگر آپ کی جو گائے بینس ہیں وہ اگر آپ کو پچیس کلو گرام کی ہے پچیس کلو کی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پچیس میلی لیٹر جو ہے وہ آپ نے اس کو ڈھوز دینا ہے اس کا نلزان پلاس کا اور اگر آپ کی وہ جو بینس ہے وہ ایک سو پچاس کے قریب قریب ہے تو آپ نے پچاس میلی لیٹر دینا ہے اور اگر اسی طرح اگر وہ ایک سو جو ہے وہ کیا نام ہے ستر ایسی کلو کے درمیان ہے تو آپ نے فیفٹی سیون جو ہے میلی لیٹر ان کو دینا ہے اور اگر آپ نے سو میلی لیٹر تب دینا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی جو بینس ہے وہ دو سو یا آڈائی سو کلو کے پاس پاس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے وہ سو میلی لیٹر دے دینا ہے تو اگر تین سو پلاس ہے آپ کی بحث بڑی ہے تو اس کو اپنے ایک سو بیس میلی لیٹر جو ہے وہ یہ نلزان پلاس پلا دی نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بھی اندر جتنے بھی کیڑیم کھوڑے ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے تو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے بہت ہی زیادہ جو جیگر کی اور پیٹ کی کیروں کی یہ جو ہے دعا ہے اس کے اندر جتنے بھی کیوئے وہ کیڑیم کھوڑے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں یہ نلزان پلاس پلانے سے تو یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ باری یہ دعای ہے نلزان پلاس یہ آپ دیکھ لیں اس کو گوھر سے مارکٹ میں جب بھی جائیں تو آپ ان کو یہی مولیں کہ ہمیں نلزان پلاس دیں مارکٹ کے اندر بہت زاری یہ پائی جاتی ہیں دور مکس تو آپ نے مگر کسی کی طرف نہیں جانا آپ نے یہ سیمپل نلزان پلاس لے لی نہیں ہے اس کا بہت ہی زیادہ بینیفیٹ ہے بہت ہی زیادہ فائدہ ہے یہ ایک ایسا محلول ہے جس کو پلانے سے جو کیورے کی مرنے کی وہ پروسس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے طریقہ کا شروع ہو جاتا ہے تو یہ نلزان پلاس آپ نے جانوروں کے لیے استعمال کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءالا آپ کے جانور بلکل تاندر استوانا موٹے تازے چاکوش بند ہو جائیں گے تو آپ نے یہ پروسس جو ہے وہ ضرور کرنا ہے جانوروں کے لیے جانور کی گروت اپنی افیکٹیو کرنا چاہتے ہیں جانور کی گروت چاہتے ہیں جلدی جانور کی گروت ہو اور آپ کا جانور مزید بڑے آگے اس کا ماس بڑے اس کی ہائٹ بڑے اس کا وہ جو ہے کھانے پینے کا شوک ہے وہ بڑے تو آپ نے کہا کرنا یہ نلزان پلاس کا استعمال ان کی ڈیورمنگ جو ہے اس میں نلزان پلاس کا استعمال ضرور کرنا ہے تو آپ یہ آپ جب دیکھیں گے کہ آپ نلزان پلاس استعمال کریں گے ان کے کیوریم کورے سارے باہر نکلیں گے اور اس کے علاوہ کیوریم کورے مر جائیں گے اور ان کا جو ہے وہ نظامین حضام بھی درست ہو جائے گا اور وہ بماریوں سے بھی بچ جائیں گے تو آپ نے اپنے بکروں اور جانوروں کے لیے چھتروں کے لیے اور اپنے دوسرے قسم کے جانوروں کے لیے گوڑوں اور بکرے جتنے بھی جانور ہیں ان سب کے لیے جو آپ پال رہے ہیں ان کے لیے آپ نلزان پلاس کا استعمال یقینی بنائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سب جانوروں کی جو ہے وہ گروت اس میں اضافہ ہوگا یہ دورمینگ کرنے سے تو دورمینگ اگر آپ کو ابھی پتہ چل گیا ہوگا دورمینگ کیا ہوتی ہے یہ ایک محلول ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یالو کلر کا یہ لیکوڈ ہے آپ نے پلا دینا ہے جب آپ پلا دیں گے تو بس آپ سمجھیں کہ آپ کی جانور کی دورمینگ ہو گئی ہے اس سے کیا ہوگا اس کے کیوڑے مر چاہیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کا بیسک ایجنڈا پتہ چل گیا ہوگا کہ دورمینگ ہوتی گیا ہے اس کا طریقے کا کیا ہے یہ کتنی کونٹیٹی میں دینی چاہیے اور دورمینگ کیوں ضروری اور اس کے علامات کیا ہیں دورمینگ کرنے کے دورمینگ کب کرنے چاہیے ہمیں علامات کب پتہ چلیں گی اور دورمینگ کے بعد کیا ہوتا ہے تو میں نے انشاءال آپ کو یہ سارا کچھ یہ ڈیٹیل میں بتا دیا ہے اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کی کوئی گائرڈ لینڈ کی ضرورت ہو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 03034779594 ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں انشاءال ہم آپ کو پوری فسیلیٹیز پوری گائرڈ لینڈ پروائیڈ کریں گے اور گوڑ فارمی کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کو کسی طرح کی بھی پرابلم آ رہی ہے کہ اگر سے گوڑ فارمی شروع کریں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءال ہم آپ کو پراپر انفرمیشن دیں گے کہ آپ کس طرح گوڑ فارمی کو جو شروع کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر تو انشاءال ہم امید کرتے ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے کمائٹس کیجئے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہوئے تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پریس کر دیں ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن انشاءال ہم تاکستانی سے پھر پہنچ جائے گا اور اس پاکستان کے اندر آن لائن پرچیزنگ آویلیبل ہے میں دوبارہ بتا رہا ہوں آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں 03034779594 انشاءالہ آپ کو جو جس جانور کی ڈیمانڈ کریں گے ویسا ہی جانور آپ کو مل جائے گا تو انشاءالہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ